تلنگانہ سٹیٹ یونین آف ورکنگ جنرلسٹ کی دوسری ریاستی کانفرنس کا پریہ درشنی حال میں انہیں خادمل میں آئے اس موقع پر انڈین جنرلسٹ یونین کے خائدین شرکت اس کانفرنس میں انڈین جنرلسٹ یونین آئی جے یو کے صدر ڈی امر سیکریٹری جنرل سبینہ اندرجی ٹی ایس یو ڈی و جے کے جنرل سیکریٹری وراہت علی پریس کانسل آف انڈیا کے ممبر ایم اے ماجید آندھ ودیش یونین آف ورکنگ جنرلسٹ یونین کے صدر زلی یونین کے صدور اور سیکریٹریوں کے علاوہ ایگزیکیوٹیو ممبر نے شرکت کی اس دو روزہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل آئی جے یو سبینہ اندرجید نے عالمی سطح پر صحافیوں پر کیے جانے والے حاملوں کی مضامت کی اور عالمی سطح پر صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اقدامات کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلسٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن یعنی یونین میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے خرارداد منظور کی جائے اور انہوں نے مزید یقین دلائے کہ یہ خرارداد انشاءاللہ جل منظور ہونے کی امید ہے دیریانس نائے ماجید ممبر پریس کانفیسل آف انڈیا نے خطاب کرتے ہوئے ریاستی یونین کو مبارک بات پیش کی اور اس کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ ریاستی یونین کو مزید طاقتور بنانے کی ضرورت ہے جس سے آئی جے یو مزید مضبوط ہو اور انہیں فخر ہو انہوں نے کہا کہ ریاست میں ایکریڈیشن کارڈ کی تجدید میں تاخیر سے صحافیوں کو مختلف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صحافیوں کے ہل کارڈ ادم کارکردگی سے بھی صحافیوں کو علاج کے لیے مشکلات کا سامنا ہے اور مزید انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صحافیوں کے بچوں کو آٹی ای کے تحت مفت تعلیم کا انتظام بھی کیا جائے اب میں ریکویسٹ نہیں کروں گی اب میں آپ کو آدیش دوں گی کہ آپ آگے آ کے بیٹھئے میں نے اس لئے کہا کہ اجیتا کیوں آگے آ کے بیٹھے کیونکہ i think it's important as women journalist ہم لوگ اپنے آپ کو پتا نہیں کی بارے میں ہم پر میں تو اپنے آپ کو women journalist نہیں دیکھتی ہوں journalist دیکھتی ہوں میں تھائنک کرنا چاہتی ہوں T.U.J. and AP union کو بھی because they changed the mindset but love آیا ان کا support تھا جس کے سامنے آج IJU کی I think history میں پہل ہی بار ان تو ہمارا ہاتھ ٹوٹ گیا ٹھیک ہے وہ political cheeks تھی sentiments تھے ہم لوگا نے بھی ساتھ لیا مگر اس میں ملا کیا ہوں جنرلیسٹوں کو کیا ملا جنرلیسٹ میں اس اسٹکل کا اس بھاؤنا کا پورا حصہ رہے ہمیں نہیں ملا بلکہ ہمیں جو ملتا تھا وہ بھی کٹ ہو گیا ہم نے اس کی لئے بڑی اسٹکل کیا اور اتنے بڑے ایشوز سکھائے میں سینہ صاحب کو سبینہ جی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ایشو کو international issue پر لے گیا ہم نے دلی میں جو ڈیوانسٹریشن کیا ہمارے کئی ساتھ ہی ملے ہیں پریشور آف بک کی بیئی سے تو یہ ہماری اس لنگ ہماری national leadership کی وجہ سے international forum میں گئی بات ہوئی بڑے بڑے جنرلز جو ہے ہمارے باغوں میں چھاپے کہ کلندانہ ایک ایسی بھی اسٹیٹ ہے جہاں چاریس ساتھ کے اندر ہمارے جنرلز مر جاتے ہیں کیوں مردے ہیں اس کی وجہ بھی لکھا گیا تو ہم نے بڑا رمبہ سفر رہے کی ہے اور جو political leadership ہے کہ ہم پوسٹ میں کوئی شکوہ شکایت کی بات نہیں ہے لوگ آئیں گے جائیں گے لیکن ہم اپنی جیسا کیا بھی ہمار صاحب کہہ رہے تھے کہ leadership میں جس طریقے سے ہم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہم یقین کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں اتحاد ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے یہ جو conference ہے وہ بھی ایک call دیتی ہے کہ ہم جنرلز کی حیثیت سے ہماری کیا چیزیں بننی چاہیے صبح میں جس طریقے سے سمینار میں بات کی گئی کہ جنرلز اس کا self respect کی ضرورت ہے جنرلز کو صحیح wages کی ضرورت ہے کہیں وہ جب کہیں وہ deliver کر سکتا ہے society کے لیے لیکن دیکھئے جیب میں بیسے نہیں ہے وہ کیسے آواز اٹھائے گا یہ بھی بڑا مستہ ہے wages کی بات ہوئی حسنانسر کا سیشن ہوا wages کی بات ہوئی لیکن باوجود جیب خالی کے جیسا کہتے ہیں ایک فریز ہے جیب خالی فتحہ جیب خالی